اپنے ذہن کو اتمنان دیں سکون دیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی حضور یتیم پیدا ہوئے کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا میری یمہ ہوتی تو ایسے ہوتی ہم روز نہیں روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری کہیں آپ کو معصوص ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھیں اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دھوک سناوں ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھ دی ہمیں دینی ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے سکون میں رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں اتمنان دیں کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں تو بات کو یاد رکھیں زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب قریب نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے کمال ہی حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے مومنوں کی ماں بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے آتھوں والی ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں تو وہ کہا لمبے آتھوں والی تو وہ پریشان ہو گئی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے کیا ہوا عرض کہ یا رسول اللہ مجھے لمبے آتھوں والی کہتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات یا رسول اللہ کیا مطلب فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لئے دیئے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں میں سخاوت زیادہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی فی ای سورت ماشا ارکبک اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے تو اگر میرا موٹا ناک میری چھوٹی آنکھیں میری بڑی آنکھیں میرے چپٹے کان یہ میرے تو نہیں یہ تو میرے رب کی چاہت ہے مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے مجھے مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے اللہ کی چاہت پر پیار کر یہ چاہت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے تو اللہ کی چاہت سے محبت کر تو پریشان ہو رہا فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے فلان بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا اللہ نے میرے لئے سائیکل پسند کی ہے مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پر بیٹھنا چاہیے اس نے پسند کی ہے اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں زندگی میں سکون دیں نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرابیس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے وجہ ہی کوئی نہیں دیکھنا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا تو ٹینشن کس بات کی ہے ڈپریشن کس بات کا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں ہم پتہ کیا چاہتے ہیں سارے میرے مطابق چلیں پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ اگر سو بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے ہر ایک سے مسکرہ کے ملنا چاہیے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں توڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے دونوں قسم کے لوگ ہیں نا نی ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو دوسر سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے کسی بڑے آدم تو یہ آر بندے کا مطالبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے مزاج کی ریائت کرنی ہے جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے چھوٹے بچوں حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاپ کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نا بھی اس پر پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا اگر پشاپ کر دے کہتے ہیں میں نماز پر نہیں ہوں دی وہ بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پر علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیر صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاپ کر دیا ہے حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاج ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نوازوں کی بات نہیں سنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بہ رہا تھا ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جاک کتنا گندہ اممہ سے کہتے ہیں ناک صاف کریں چل نلائک نانا بھی کہتے ہیں بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہ رہی ہے صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھیک کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ دیا میں نے کہ حضور کپڑا لینے گئی تھی آگئی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی ریٹ صاف کر دیا اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور راضی ہوئے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں آپ کو بچہ حجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے ہیں یار میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور وہ آتے ہیں تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ مٹھا ہوگا اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے اب بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بیجا ڈانٹ ڈبڑ بیجا سختی اور بیجا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کہہ پا جاتا ہے بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بڑوں والی کرے اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ صادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں میرے جذبات بہت بھٹک گئے میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے حضور فرمانے لگے آگے آجاؤ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا قصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے طریقہ بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھپ کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تُو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرتا ہے تُو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچلوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بھوپی خالہ کا حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت تجھے اپنے کار کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازووں کی شلٹ پہن کے نماز پڑھی ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر بدہ نہیں تمہیں وہ کہنے لگا بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازووں فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے لیکن ویسے بھی آدھے بازووں والی شلٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھا عمل نہیں اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں تو بزرگ ان سے کہنے لگا پورے کپڑے پہنو کہنے لگا یہ ہو جاتی ہے نماز میں ابھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا میں نے کہا جی حکم کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے میں نے کہا جی ہو جاتی ہے کہنے لگ دا ہے منڈا چودری یاد ہے منڈا لگ دا ہے چودری یاد ہے فٹا فٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں نے کہا دی کہ ہے واقعی چودری یاد ہے بچہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی تو آپ اس بچے بچارے کو اندر آنے تو دیں اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آئی جائے گا لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مردی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں بس سارے میرے مطابق چلیں یہ تو بات کو پیشواہ کرے گا مقتدہ کرے گا وہ بھی سمجھائے گا رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو جبرن نہیں جھگاتے تھے حضور دلائل دیتے نوجوان بچوں کو موقع دیں انہیں سمجھائیں انہیں قائل کریں ان سے پیار کریں ان کی نفسیات کو سمجھیں اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں پھر آگے بڑھیں عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے معبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارہ کرو اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکا ہے تو اس کی تعریف کر دی جائے تو بھئی کھڑی یہ صبح سے ببرتی کھانے میں دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو ہمارا ربویہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے مزاج میں خرابی آتی تھوڑی تعریف دیکھیں عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں تو وہ اگر کسارہ کو چھوڑ چھاڑ کے آگئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہم نہ لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں نراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ رین دینے لگ دائے تو ساں ہو جائے بھئی چڑھاتے ہیں لوگ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرا رشتہ دار نہ آئے وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں وہ کھانگا تینو کڑا ڈک دائے آنا صبح وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا کہنا میں ابھی گلوں گا تُو دیکھ لے جو تُو نے کرنا ہے ہم لوگوں کی نفسیات بلکہ پتہ چل دینا فلانے چڑھاتے ہیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اس کے اندر غرور لاتے ہیں مزاج کے اندر چڑھا پن پیدا کر دی یہ کام نہ کریں آپ اپنے لئے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں لوگ تکلیف دیں آپ کو یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں وہ امام دولت کو ہارن بجا دیا ہے یہ محذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تانگ ہیں اپنے آپ سے یہ بڑے عوازار لوگ ہیں تھنڈے رہیں میٹھے رہیں پیار کریں دوسروں کے جذبات کا احساس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ تلے ساتھ ایک بات نہ کرو حضور کریں فرمایا جب تو نراز ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے اتنا دیان رکھتے ہیں خاملکار میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پر اس کو جو ہے وہ نرازگی ہوتی ہے مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتا ہوتا ہے نراز تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ہے اسی تو بات ہی کوئی نہیں آپ بتائیں تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاتھ تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ اور جب میں آتا ہوں تو تو نراز ہوتی ہے یا رسول اللہ کو کیسے پتا فرمائے بتاؤں حضور بتائیں فرمائے اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا وارب عبراہیم مجھے عبراہیم کے رب کی قسم اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے لا وارب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو بھی رضیرہ ابراہیم کا نال لے لے گے کہ زیرہ عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں بات بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یا رسول اللہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تمہیں یہ کام تو حضور تو لوگوں کے مزاد کا خیال کرتے تھے نبی کریم کو تو پتا ہوتا تھا لیکن محمد علیہ کے اتنے سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے نا نا یہ بات نہیں بھائی بات کچھ اور ہے حضور رحمت اللہ علیہ بھی رہنا تو کافر ہے یا منافق آئے حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا لیکن کافر کو تو چاہیے نہ کلمہ پڑے منافق کو تو چاہیے نہ مومن بنے اوہ بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے وہ جو بھی جائے گا اس سے لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے لیا کیا ہے تیرے تیرے اوپر اثر کیا ہے پیار کرنا شفقت کرنا اور ہے یہ جملہ میرا یاد رکھنا پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں یہ خالی پیار ہے خالی شفقت ہے شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے تو میری عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق دہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے حضرتِ ظاہر دہاتی تھے وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے حضور محبت سے پیش آتے تھے آپ سامنے امامِ حسن کے پاس ایک بندہ آیا بڑی مزہ دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہلِ بیتِ نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آکے نہ ماذ اللہ حضرتِ مولا علی شہرِ خدا کو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ امامِ حسن کے والد کو برا بلا کا پھر امام حسن کو کا وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ باندھے ہے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کے نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھوہ نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آکے نا امام حسن کو آپ کے والد کو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نکلے کفر کفر وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہستے جا رہے جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے بھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلایی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا گریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دینا تو اور سے چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بچارہ اصل میں تانگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بچارے بیسے ہی تانگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالی نے ہمیں سبق دیا ہے والا میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو عدیس پاک کا درست دے رہے تھے بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ درست دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاکہ کشکو درست شریعت سے کیا گرد اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے میں اسے روٹی کھلا اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آرہی تو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے پھر اسے دین کی بات بتانا ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے سارے اسے آبا حیاء والے تھے سارے ہی اکرام والے تھے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تحمد مبارک پنڈلیوں سے ذرا انچی ہو گئی پنڈلیوں سے ٹکنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے اوپر اس سے ٹکنوں سے اوپر نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر اٹھی ہوئی تھی حضور نے فرمایا کون عرض کی ابو بکر صدیق و یا رسول اللہ اجازت ہو تو آزر ہو جاؤں حضور نے فرمایا آ جاؤ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے حضرت ابو بکر آئے بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی کون ہے دروازے پہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب فرمایا آ جاؤ آ گئے بات چیت ہوتی رہی تھوڑی دیر کے بعد عثمان گنی آئے یا رسول اللہ آ جاؤں فرمایا عثمان ذرا ٹھہر حضرت عثمان ٹھہر گئے نبی کریم اٹھ کے بیٹھے چادر مبارک پندلیوں کے گرد لپیٹی اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا کہا عثمان آ جاؤ تو عثمان آئے بات چیت ہوئی چلے گئے سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی تھنڈی طبیعت کا بندہ ہے وہ تو بڑا بڑا میٹھا آدمی ہے حضور کوئی جاہو جلال نہیں کوئی بات نہیں لگے عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے تو میں نہ حیاء کروں آپ اس بات کو سمجھیں غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے حضور نے ان کے مزاج کہا آپ کو نہیں بتا کہ اب بادی آپ کے کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں بتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں کن میں نراض ہوتے ہیں ہمیں سارا پتا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو ہم اپنے اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ لائلنا ہی نہیں چاہتے اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ مالدار آدمی کروڑوں پتی شخص لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے ختم ہو گئی یہ سونا ہی میرے دو خویچ رازی میں سوکھنوں چل لے ناما ٹھیک ہو گئی بات وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا میں بدلنا نہیں چاہتا ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے تھوڑا سا خیال کریں میں کہا کرتا ہوں کہ اممہ کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی ہاں ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کریٹ لگا کے تنے سے پیسے مانگے گی اممہ کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ دو منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں اممہ لا تیرے پیر دبا دوں بھئی اتنا ہی کافی ہے وہ کہے گی ہو 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 میرا پتر بڑا چنگ ہے اللہ بھئی انجدی اولاد سارے انہوں دے وے او بھئی ایسے کر دے وہ تو سویرے بورے ملے اببا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی ہاں ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے کہ کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پر بٹھائے اور کہا بھئی منڈی جانا تھا میرا دل تھا کٹھے چلیں گے آہیں ذرا پیار سے چلتے ہیں کبھی ان سے پیار کرے کبھی کہے ذرا کندے نہ دباؤں اوہ یارو اس کی ضرورت ہے نئی ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی نا اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک اس نے کہا ہے کہ آج آج آنا تو پھر اور نا یار کہاں ضرورت ہے تیری اتنا ہی بڑا ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بس میں پھر میں مجھے سکون دو میرے مطابق ڈھال جاؤ میری بات کرو اور نا یارو میرے رسول کریم میرے نبی رحمت سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے ان کے مزاجوں کا خیال کرتے ان کی طبیعت کا خیال کرتے ان کے معاملات کو دیکھتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویہ کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات میراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا فرماتے ہیں میں نے کہ عمر درہ طبیعت کا سخت ہے اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ چلو ہم نہیں جاتے عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے گھر جو عمر کا ہے نہیں آپ کو سمجھائی میری بات یار نہیں سمجھے جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے نہیں آپ نہیں سمجھے اوہ بھائی جنوں نے جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے پھر مزاج سنو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار میں اندر جانے لگا تھا دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی جانے لگا تھا اندر تو وہ نہ میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون بڑا پابند ہے اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جوازت عمر رو پڑے ارز کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے تو حضرت عمر رو پڑے لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتا کون تھے جررت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے آہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے نکل جاتا ہے شیطان بھی لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چیرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کام پا کرتے تھے کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں یہاں تو میں غلام ہوں یہاں تو میں نوکر ہوں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رو سجا رو پڑتے اور طریقہ کیا ہوتا زمین پہ کونیاں راک کے نہ کونیاں گھٹنے اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں حدیث صحیح میں موجود یہ کونیاں زمین پہ راک کے نہ جیسے بچے نہیں چلتے کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں راک کے تو یوں ہاتھ باندیتے حضور کے سامن یہ نیچے کونیاں اور ہاتھ باندتے اور پھر روتے جب حضور نراز ہوتے تو کسی اور سے نراز ہے نبی پاک نمر سے نہیں تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے یوں ہاتھ باندتے اور کہتے ردیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے حضور میں بڑا راضی ہوں حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے و محمد نبیم و رسولہ اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا حضور بڑا راضی ہوں مہربانی فرما بڑا راضی ہوں یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ کچھو شاہ شریف کے بزرگ تھے اور شان یہ تھی کہ چیرہ گاؤس پاک سے ملتا تھا وہ تھوڑا سماء کے قائل تھے سماء کے یعنی وہ والا سماء نہیں جو اب ڈھولڈ مکہ کے ساتھ ہوتا ہے کچھ اس میں اشار پڑے جاتے تھے اور بعض ایسے شہر تھے جن پر باپ ذروں کہتے تھے نہیں ہونے چاہیئے یہ رائے کا اختلاف ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی آدم پاکستان وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شیر پڑے تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی آدم ہے یہ منع کرتا ہے یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے تو یہاں نہیں پڑنے لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے مہین نرہ مرید نہیں مفتی بھی تو ہے نا قرآن و زنت کی روشنی میں منع کرتا ہے تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج اوہ یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے اور میں دیکھتا دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی چڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں عذیت میں مفتلا کرتے ہیں ہم لوگوں نے اب اب تھپڑ مارنے بند کر دیئے ہوئے ہیں اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مفتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جائے خود کشیاں ہونے لگی ہیں اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں سامنے والے کو ذرا عزت دیں ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں ذرا اس کی طبیعت کے مطابق چلے ذرا تھوڑا سا محبت کر لیں پیار کر لیں بڑی دنیا بچ جائے گی بڑے سارے لوگ قریب آ جائیں گے میرے رسول پاک علیہ السلام نا بمنزلہ طاقت کے بوجھ ڈالتے تھے بمنزلہ طاقت کے حضور نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے عبد الرحمان تو مالدار ہے دے اتنے پیشے جہاد میں عمر تو مالدار ہے دے پیشے عثمان نے کہا نہیں دے یہ نہیں حضور نے کبھی فرما اعلان کر دیا بھئی جہاد کا موقع اپنا اپنا عصہ ڈالو حضور کسی شخص پر کوئی بوجھ ہے اپنے آپ کو بوجھ نہ بنائیں اسلام نفسیاتی مسائل کا حل بتاتا ہے کہ آپ پیار کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے بیمار ایسے ہیں جنہیں دعائی کی نہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے بہت سارے بیمار اس قسم کے ہیں جنہیں صرف آپ کی مسکرہ ہٹ کی ضرورت ہے جنہیں صرف آپ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ تھوڑا دھیان کریں تھوڑا پیار کریں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ سامنے والے کے مکان کے آگے ایک کڑا پھینکنے سے اس کو ذنی عذیت ہوتی ہے تو خدارہ آپ کا پتہ ہے مسلمان خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور حضور فرماتے ہیں مسلمان کو تکلیف ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے ایک تو اپنے آپ کو خود مطمئن کریں دوسروں سے مطالبہ نہ کریں اور آپ کوشش کریں دوسروں کے مزاج کے مطابق ان کی طبیعت کے مطابق آپ شریعت قاضوں کے اندر رہ کے آپ کوشش کریں کہ سامنے والا ہماری وجہ سے چڑے نہ اسے عذیت نہ پہنچیں اسے تکلیف نہ ہو ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے